موسیقی دیگر ارکان شرک ہوئے ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے ارکان کی جانس سے 20 دسمبر تک اسیمیلیہ تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی ہے جبکہ پنجاز سے تعلق رکھنے والے کچھ ارکان نے فوری اسیمیلیہ تحلیل نہ کرنے کا مشورہ دیا ذرائع کے مطابق ارکان نے رائے دی کہ سیاسی کارٹس کھیلتے ہوئے ٹائمنگ کو مدنظر رکھا جائے اسیمیلیوں کو تحلیل تب کیا جائے جب وفاق اور دیگر صوبوں کے اسیمیلیہ تحلیل کرنے کے لئے دباؤں بڑھ سکے وفاقی وزیر و مسلم لیقنون کے مرکزی رہنوان جاوید لطیف نے پاکستان تحریک انصاف کی جانس سے ملک میں جلد انتخابات کے مطالبے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا ہم سے کارکردگی کا پوچھنے والے ہماری دو ہزار سترہ کی کارکردگی سے جائزہ لے یہ بتایا جائے ملک کو مریض کس نے بنایا کس نے غلط دوائیاں دی ان کا کہنا تھا آپ دو صوبوں کے وسائل استعمال کر کے ایک تقروری روکنا چاہتے تھے وہ تو رک نہیں سکیے اب آپ اسیمیلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں اب آپ نئے بلیک میلنگ کر رہے ہیں لیکن مکروز ملک کے عرب اور روپے الیکشن پر خرچ کرنے کے بعد تفریق مزید بڑھے گی پاکستان مسلم لیگنون کی جانے سے پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لئے دو آپشن استعمال کرنے کا امکان ذرائع کے مطابق ایک دو روز میں گورنر پنجاب وزیرعالہ پرویز الہی کو اعتماد ووٹ لینے کا کہیں گے اور اسی دن تحریک عدم اعتماد بھی جمع کروائی جائے گی یاد رہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کی آدھا جس کا اعلان آئندہ چند روز میں متوقع ہے امیر جوات اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن کا کہنا ہے پورا سندھ تباہ حال ہو چکا ہر کراچی کے مقامی لوگوں پر مختلف سرکاری داروں کے دروازے بند ہو چکے ہیں کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمن کا کہنا تھا تمام محکموں میں کرپشن اور لوٹ مار ہے پورے سندھ کا حال تباہ ہے بارشوں میں پیپس پارٹی اور اس کی حکومت مکمل طور پر بے نکاب ہو گئی پیپس پارٹی نے خصوصا شہر کو اپنی کھیتی بنا رکھا ہے کراچی کے مقامی لوگوں پر مختلف سرکاری داروں کے دروازے بند ہو چکے ہیں اوگرا نے الپی جی کی قیمتوں میں گیارہ روپے اناسی پیسے فی کلو اضافہ کر دیا آئیلنڈ گیس ریگولیٹری اتھورٹی اوگرا نے کے جانب سے الپی جی کی قیمت میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے بطابق الپی جی کی قیمت میں گیارہ روپے اناسی پیسے فی کلو اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد الپی جی کی نئی قیمت دو سو پندرہ روپے پیچانوے پیسے فی کلو ہو گئی ہے اس کے علاوہ گھرے لو سیلنڈر ایک سو انتالیس روپے تیرہ پیسے مہنگا کیا گیا جس کے بعد گیارہ شاری آٹھ کلو گرام کے گھرے لو سیلنڈر کی قیمت دو ہزار پانچ سو اٹالیس روپے انتیس پیسے ہو گئی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں لاہور ایک بار پھر پہلے نمبر پر ہے ائر کالیٹی انڈیکس ایک یو آئی کے مطابق لاہور کا فضائی میار انتہائی موزرے سہتے شہر میں ائر کالیٹی انڈیکس چار سو تین تیس پوائنٹ پر ہے ایک یو آئی کے مطابق کراچی آلودہ شہروں میں تیسرے نمبر پر ہے جس کی فضائی میار دو سو اٹس ریکارڈ کی گئی ہے اس کے ساتھ دنیا کے آلودہ شہروں کی فیرس میں بھارتی شہر ڈہلی دوسرے نمبر پر آئے جس کا ائر کالیٹ انڈیکس تین سو چھے ریکارڈ کیا گیا ہے امریکہ نے چین کے سیکیورٹی ازائم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ کا لاجسٹک نیٹورک امریکی فوجی آپریشنز میں خلل ڈال سکتا ہے چین کے سیکیورٹی اور اسکری ازائم کے حوالے سے جاری امریکی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین پاکستان کو دیرینہ سٹریٹیجیک شراکت دار سمجھتا ہے اور چین عالمی آرڈر کو بدلنے کی نیت اور اہلیت رکھتا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انسٹیٹیو جیسے پروڈیکٹ پر چین اپنا سر و رسوک بڑھا رہا ہے چین فوجی ہتھیار فروغ کرنے والا دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے چین سعودی عرب ایراک یو ای اور پاکستان کو چین ہتھیار فروغ کرتا ہے امریکی ایوان نمائندگان میں حکیم جیفریز ڈیموکریٹ پارٹی لیڈر منتخب ہو گئے امریکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق 52 سالہ حکیم جیفریز بلا مقابلہ پارٹی رہنما منتخب ہوئے یاد رہے کہ ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے عہدے سے علیدہ ہونے کا اعلان کیا تھا حکیم جیفریز کا تعلق بروکلینڈ سے ہے جہاں 2012 میں وہ پہلی بار منتخب ہوئے حکیم جیفریز 2019 میں چیئرمنڈ ڈیموکریٹیٹ کا قسم بنے چین میں بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج کے بعد حکام کی جانے سے صفر کووڈ پولیسی میں نرمی کا اشارہ دے دیا گیا غیر ملکی خبر جنسی کے مطابق چین کے نائب وزیر آزم کی جانے سے جہاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں کرونا کی اومکرون قسم کمزور و ویکسینیشن کی شرح بہتر ہو رہی ہے نئی صورتحال کے لیے نئے ٹاسک کی ضرورت ہے نائب چینی وزیر آزم کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی جانچ علاج اور کرنٹینہ کی پولیسیوں کو مزید بہتر بنایا جانا چاہیے بولی ووڈ کے کنگ خان شارو خان کی آنے والی فلم ڈنکی کی سعودی عرب میں شیڈیول شوٹنگ مکمل ہو گئی ہے بدھ کو شارو خان نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہیں سعودی عرب میں فلم کی شوٹنگ کے مقام پر کالے رنگ کے کوٹ میں دیکھا گیا شارو خان نے سعودیہ میں فلم کی شوٹنگ کا حصہ مکمل ہونے کے بعد شاندار مہمان نوازی اور سہولیات فرہام کرنے پر سعودی عرب کی حکومت اور وزارت ثقافت کا شکریہ ادا کیا قطر میں جاری فیفا ورڈ کپ میں گروپ سی سے ارجنٹینہ اور پولینڈ نے پری کارٹر فائنل میں جگہ بنا لی گروپ سی کے پہلے میچ میں ارجنٹینہ نے پولینڈ کو دو سفر سے شکست دی ارجنٹینہ کی جانس سے ایلیسٹر نے سنتالیس میں منٹ میں پہلا گول کیا جس کے بعد ایلو وائرز نے دوسرا گول کر کے ٹیم کو دو سفر کی برتری دلائی ارجنٹینہ نے پولینڈ کو شکست دے کر ورڈ کپ کے نوک آؤٹ مرحلی کے لیے کولیفائی کر لیا ویڈس اپ نے آئی او ایس سارفین کے لیے چیٹ کا زبدس فیچر پیش کیا ہے جس کے تحت پرانے پیغامات دھونڈنے میں بلکل پریشانی نہیں ہوگی ویڈس اپ بیٹا انفو کی رپورٹ کے مطابق آئی او ایس کے سارفین کو چیٹ میں تاریخ کا ایک آپشن دکھائی دے گا جسے استعمال کرتے ہوئے وہ پرانے پیغام دھونڈ سکیں گے اسی حوالے سے ویڈس اپ بیٹا انفو نے ایک سکرین شورٹ بھی جاری کیا جسے دیکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذکورہ فیچر کیسے استعمال کر سکیں گے ملک میں آز سونے کی فیدولہ قیمت میں چار سو روپے کی کمی ہو گئے آل پاکستان جیمز ان جیولرز اسوسییشن کے مطابق اس کمی کے بعد ملک میں فیدولہ سونے کا بھاؤ ایک لاکھ اکسٹھ ہزار دو سو روپے ہو گیا اسی طرح دس گرام سونے کا بھاؤ تین سو چودہ روپے سے کم ہو کر ایک لاکھ اٹس ہزار دو سو تین روپے ہو گیا ہے اور ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی عبرالود جبکہ موسم سرد اور خوشک رہے گا گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی ہلکی بارش اور بارباری متوقع ہے اب تک کے لئے اتنا ہی ناظرین مزید تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے فوکس نیوز مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان